ساہس سروکار کھائلہ بستہ میں سڑھا کنارے پڑا ملا یوگ زلہ اسپتال میں علاج کے دوران ہوئی موت کانگریس پردیش پربھاری چھتیز گڑھ کا تین دفصی دورہ وکاس کاروں پر کی چرچہ کانگریس ادھکش پت کا ہوا چناؤ آکاز برمہ بھاری مطو سے بھی جائے سی ام بھوپیز بگھیل نے دی بدھائی سی ام بھوپیز بگھیل اور ان کی پتنی نے کی گوبردھن پوجہ پردیش کی سکھ سمریدھی کو لے کر کی پوجہ ارجنا سرکاری زمین پر پرتیبھاک ہاد سمیٹی نے کیا عوید کبزان ڈگر نگم نے بارڈ پارسط کے نیتریت میں کی کڑک کاروائی نمسکار میں ہوں میوری سرواستب آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی وقت ہو گیا ہے 36 گڑ کی بڑی خبروں کا خائل عوستہ میں روڈ کنارے ملے یووک کو رہگیروں کی مدد سے پاس کے ہی زلہ اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کرائے گیا وہاں یووک کی اوبچار کے دوران موت ہو گئی سوچنا پر پہنچی پولیس نے شف کا شناخت کرا پرجنوں کو اس کی جانکاری دی پولیس کی آلادکاری نے بتائے کہ مرتنگ جھار کھنٹ کا رہنے والا ہے پرجنوں کی برد ہونے کی کرن یووک کو شف کو گھر تک بھیجنے کی بھی جانکاری دی گئی ہے ڈینانک چوبیس پچیس کی درمیانی رات کسمندہ کچینہ مارگ کے بیچ میں لچمن نالا کے پاس چھتیس گڑ میں اگامی بیدھان سبحہ کے چلتے کانگریس پردیس پربھاری پی ایل پونیا راج کے تین دیفصی دورے پر ہیں پی ایل پونیا سرکیٹ ہاؤس میں نیتاؤں اپدہ دکاریوں کے ساتھ بیٹھا کر کاروں کی سمکشہ کریں گے اس کے ساتھ ماتا دندیشوری پہنچ پوجہ آرچنا کریں گے سانتھی راجی اُبھاون میں پردیس کارکارنی کی بیٹھک میں بھی موجود رہیں گے میٹی کے چھتیگر پربھاری سی پی ایل پونیا آج سے پانچ دیوشی چھتیگر دورے پہ آدھ ہیں وہ بستہ سنبھاگ جائیں گے وہاں پہ بیوہند بیدھان سبحہ شہتوں کے لوگوں سے ملاقات کریں گے بیٹھکے کریں گے اور آنے والے چناؤں کے سمبند میں برنیتی تیار کریں گے کانگریس ادھکش پت کے چناؤں میں آکاس ورما نے بھاری متوں سے جیت حاصل کی ہے نئے ادھکش کی نیوکتی راشتی کانگریس ادھکش بیوی شری نیواز نے کی ہے اس موقع پر بڑی سنکھیا میں کانگریس سمر تک بھی موجود رہے سی ام بھوپیز بگھیل نے نو نرواچیت ادھکش آکاس ورما کو جیت پر بدھائی دیتے ہوئے اجول بھوشی کی کامنا کی ہے سی ام بھوپیز بگھیل اور ان کی پتنی نے سی ام نیواز پر گوبردھن پوجا کر گو ماتا کو کھچڑی کھلا کر پردیس کے خوشحالی اور سمردھی کی کامنا کی ہے ساتھی سی ام نے سموہدھن کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں پسو پالکوں اور راج کرمچاریوں کو انیس سو کروڑ روپے کی راہت پیکے سے لاو پہچانے کی بھی بات کہی ہے اس کے ساتھ سی ام بھوپیز بگھیل یادف ساماز وارا آیوجیت راؤت ناچا کی پرستوٹی میں پارمپرک ویش بھوسا میں شامل ہو کر کلاکاروں کے ساتھ نرط کیے سرکاری زمین پر جبرن قبضہ کرنے والوں کے خلاف پرشاسن کی طرف سے سکت کاروائی کے نردیس جاری کیے گئے ہیں اس سمند میں ماتا کنیا مہا ویڈیالے کے پاس خالی پڑی سرکاری زمین پر پرتیبہ خار سمیٹی نے قبضہ کر رکھا تھا جس کے شکایت ستھانی ناگریکوں کو نگر نگم سے کی گئی نگر نگم کی ٹیم نے بار پرشت کی موجودگی میں عوید قبضے کو نشٹ کر آروپیوں کے خلاف سکت کاروائی کرنے کی آسواسن دیا ہے بیکھونڈ پور راما نوج مینی سٹیڈیا میں ہونے والے راجو اوتصو کارکرم کا زلادکاری بینے کمار لنگے ہنے ایس پی ایس ڈی ایم اور انزلادکاری کی موجودگی میں نرکھ شڑ کر کارو کی سمیخشہ کی ہے ایک نومبر کو ہونے والی راجو اوتصو کارکرم میں پرسید کالاکار لوگوں کے آکر سڑ کا کینڈ رہوں گے چھتیس گڑ راج کے ستھاپنا دیوست کے موقع پر ایک نومبر کو جسپور کے ہائے سکول میدان میں زلا استری کارکرم کا آیوجن کیا جا رہا ہے اس سانسکرٹی کارکرم میں سنسدی، سچیو، یوڈی، مینج، مکھ، اتیتھی کے روپ میں شامل ہونے کی جانکاری دی گئی ہے ساتھ ہی کئی انعلادکاریوں کو کارکرم میں شامل ہونے کے بھی نردیش جاری کیے گئے ہیں گینگریب کی گھٹنا کو انجام دیا اور تھانے میں ماملے کی شکایت کرنے پر دبنگوں نے مہلا کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے پیڑیت مہلا نے پر جنوں کے ساتھ تھانے میں دونوں آروپی کے خلاف مقدمہ درجکر سکت کاروائی کی مانگ کی ہے وہیں پورے ماملے میں سنگیان کو لیتے ہوئے پولیس نے آلادکاریوں نے دوسیوں کی گرفتاری کے نردیش جاری کیے ہیں چھتیس گڑ کی خبروں میں اتنا ہی دیزبنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی موسیقی موسیقی موسیقی